فرائیڈ چکن کی ایسی آسان ریسیپی میں اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کروں گی کہ آپ اشکر اٹھیں گے جی جناب یہ ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے فرائیڈ چکن کی اس سے آسان ریسیپی اور ایسی ٹیکنیک آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی اور میرا نیشہال کا کبھی سنی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کے فرائیڈ چکن سے ریلیٹڈ سارے مسائل کا حال کہ بلڈ نکل آتا ہے چکن کچھا رہ جاتا ہے بلیڈنگ سے متعلق جتنے آپ کے جو سوالات جو مسائل تھے وہ سب حال ہو جائیں گے آپ نے دیکھا چکن میں بالکل کوئی بلڈ نہیں ہے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک کب کے سب گھر والوں کو خیرے سے رکھیں اور ہم میرے بھی سب گھر والوں کو خیرے سے رکھیں اور ہر جائز حاجات کو ہر خواہش کو پورا کرے آمین سب مسلمانوں پر ابنہ خاص کے نظر کرم کرے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف جی تو آپ نے پہلے کرنا ہے آپ نے جو ہے چکن کو ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم پانی میں سرکا اور نمک ڈال کے اس کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے موسٹلی بلڈ کا نکلنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے آپ کا اسی ایک ٹیکنیک سے وہ حل ہو جاتا ہے موسٹلی چکن کی اڈیو میں سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ پانی میں نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے چکنیں جیتنا واش کر لینا ہے مسالوں میں اس میں جائے گا سفیر میٹ جائے گی اس میں پیپرکا پاورڈر جائے گا اس میں لسن پاورڈر جائے گا اور اس میں نمک جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے جناب لیمو کا رجھ جائے گا اور اس میں تھوڑا سا آئل میں ایڈ کروں گی آئل ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے طرح سے میرینیٹ کر کے چکن کو میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اوورنائٹ رکھ سکتے ہیں تو اوورنائٹ رکھ دیں جیسے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ کل بنانا ہے تو آپ رات کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں لیکن کم سے کم دو سے تین گھنٹیں آپ نے اس کو لازمی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ جب تک چکن میرینیٹ اچھی طرح نہیں ہوتا تب تک وہ جو ہے اس کو چکن کے جو بھوٹیوں میں اس کا ٹیسٹ اچھی طرح سے بس نہیں جاتا تو وہ جو ہے آپ نے اس کو ضرور مرینیشن بہت اہم ہے اور آپ نے اس کو پانی میں بھی ضرور بھگو کر رکھنے آدھا گھنٹا گھنٹا سرکہ اور نمک ڈال کے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو مرینیٹ کر دیا ہے میں نے آئیڈ بی بیش میں آئیڈ کر دیا تھا اب آتی ہے جی بریڈنگ کے بارے بریڈنگ کے لیے آپ نے میدہ جو ہے وہ زیادہ لے لینا ہے کسی کھلے برطن میں لینا ہے تاکہ بریڈنگ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے بریڈنگ کے لیے میں نے میدے میں جو ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا آپ پیپر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو چیزاں مکس کر لیں جو پانی ہم نے لینا ہے وہ ہم نے تھنڈا لینا ہے تھنڈے پانی میں پانی چلڈ ہو تو بہت اچھا ہے یعنی کہ یہ بھی اس کی ٹکنیک میں ہی آتا ہے کہ پانی تھنڈا ہونا جو ہے بہت اچھا گرم بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس سے نا جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ اقدام سے اس کے اوپر سٹیف سٹیف ہوتی جاتی ہے اچھا یہ اس کی بریڈنگ کی ٹیکنیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو میدے کو لگانا ہے ہاتھوں سے ہلکی ہاتھوں سے اس کے بعد آپ نے اس کو جھاڑنا ہے میدے کو آپ نے جھاڑنا ہے تاکہ ایکسرا میدہ وہ اتر جائے اس کے بعد آپ اس کو چھنڈے پانی میں دیپ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو میدے میں ڈال کے دوبارہ سے اس کی بریڈنگ کرنی ہے بریڈنگ آپ نے ہلکی ہاتھوں سے کرنی ہے اور اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو آپ چکن ہے اس کو آپ نے نرم کرنا ہے ہاتھوں سے اپنے آپ نرم کریں چکن کو ہلائیں بوٹیوں کو اس کو گوست کو اس طرح ہاتھ سے دونوں ہاتھوں میں آپ اس کو ہلائیں تاکہ جو چکن ہے وہ نرم ہو جائے اور اس کی جو ہے وہ بریڈنگ اچھے سے ہو جائے اور بریڈنگ کی ایک میں یہ بھی بات آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ایک یا دو دفعہ کرنے سے نہیں آتی میں بھی یہ دوسری تیسری دفعہ بنا رہی ہوں تو میری بھی بریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جب آپ پانچ چھ دفعہ یہ بنا لیتے ہیں مطلب کہ جب وہ بات ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ تو آپ جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایسا ایسا آپ کی بریڈنگ بھی بالکل پروفیشنل طریقے سے ہونے لگ جائے گی اور پروفیشنل سے میرے کہنے کے یہ مراد ہے کہ بزار جیسے ہونے لگ جائے گی ہم نے گڑا بار تھوڑی لاکتیں فرائی ٹیکن بھی چنا ہے لیکن بہرحال آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے میری ٹیکنیک سے بہت ایزی بنے گا اس بوٹیوں میں کوئی بلٹ نہیں آئے گا ہڈیوں میں اس سے جو بلٹ آجاتا ہے اکثر اور بلکل کوئی آپ کو ایسا نہیں ہوگا ٹینڈر ٹیکن ہوگا بلکل سوفٹ اور بڑھا ہی مزیدار بچے تو آپ کے خوش ہی ہو جائیں گے واہ واہ کریں گے اور جب آپ دیکھیں نا دو سے تین سے دفعہ جب پانی میں ڈپ کریں اس کو دوبارہ سے بریڈنگ کریں پھر اس کو پانی میں ڈپ کریں جو ایکسٹرا میدہ ہے اس کو سالسل جھانیں اور اس طرح پھر آپ کے یہ پیس تیار ہوتے جائیں گے تو یہ میں آپ کا سامنے ویڈیو فاروڈ کر کے آپ کو میں دکھا رہی ہوں بریڈنگ کا بسیئے ٹیکنیوٹ ہوتی ہے کہ میدہ کھلاؤنا چاہیے اب یہ بریڈنگ میں نے اس کو فرائے کیا ہے گر میں یہ اب جو ہے ایک ٹیکنیک ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اچھا مجھے ایسے لگا تھا کہ آئل جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن نہیں میرا آئل تھوڑا جو ہے وہ ٹھنڈا تھا مجھے پہلے لگا تھا کہ آئل گرم ہے آپ نے اتنا آئل گرم رکھنا ہے کہ جب آپ اس میں ٹیکن کے پیس ڈالیں تو وہ اس میں جوڑا تیل ہونڈا وہ کڑل لگ پڑے جو ہے نا اس میں مطلب کہ ببس بنے اور وہ یعنی کہ آپ کو پتا چلے جی تیل اچھا کر رہا ہے بہت جو تب ہی سڑاوہ تیل نہ ہو کے ڈالتا ہی وہ جو ہے کلر اس کا براؤن ہو جائے لیکن اگر آپ کا پاس ثرمہ میٹر ہے تو اس میں 157-70 تک جو ہے آئل کا جو ٹیپریچر ہونا چاہیے جتنی دیرے اس کو ہم اسی طرح پکائیں گے آبن میں 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اتنی دیرے میں نے کہا چلو میں چپس بنا لیتی ہوں کیونکہ چپس بھی ایسی بھی چپ آگے تو بھی چپ کھاوانگے ایک کے باری جہاں چھڑاوانگے تو اسے بھی ضرور ترائے کرنا ہے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو اور دیکھیں میں فاروٹ کر رہی ہوں اس کو تو یہ آپ دیکھیں ہمیں چکن جو ہے اس کو جب ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ جو بریڈن ہے وہ اس پر پکی ہو جائے چکن پر اسی لئے میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اچھے طرح سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے مطلب کہ آنچ آپ بھی سی میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو ہے فرائز بی بیش میں میں نے ایٹ کرنی ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کوکر بند کر دینا ہے جی جناب ہم فرائز چکر بنائیں گے کوکر میں اور کوکر کو ہم بند ایسے کریں گے کہ اس پر ہم نے سی ٹی نہیں لگانی اس کو آپ نے صرف سات منٹ کے لئے کوکر کرنا ہے سات منٹ کے بعد میں نے ان دونوں کو نکالا تو ان کی یہ شکل تھی بلکل ریڈی تھے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی یہ کیا زبردست جو ہے ریزولٹ اس کا آیا ہے یہ دیکھ لیں آپ فرائز بھی بلکل ریڈی ہیں اور جو فرائیڈ چکن ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ بریڈنگ میری بھی اتنی کوئی بیچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی دو تین دفعی بنایا ہے لیکن آپ جیسے جیسے بناتے جائیں گے تو آپ کی بلیڈنگ کی جو ٹیکنک ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی جائے گی تو پریکٹس کرتے رہیں میری ریشبہ کو ضرور فالو کیجئے گا آپ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھا کریں اور دیکھیں یہ کتنا ہی زبردست بنایا ہے اور کوئی بات نہیں بلکل اگر آپ کو وہ ولی فیلنگ نہیں آ رہی ہے جی مطبع بزار ولی لیکن آپ دو سو چار دفع جب بنائیں گے تو آپ کو وہ فیلنگ بھی آنے لگ جائے گی کیا خوبصورت ماشاءاللہ دیکھیں پلیڈ بنی ہے بچے آپ کو خوش ہو جائیں گے کہ چلو جی ماں نے آج تو سستے میں فرائی ٹیکن کھلا دی ہے تو وہ آپ نے ضرور بنانا ہے آپ نے ضرور بہت خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی ضرور رہا رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ